مہارم کا مہینہ اللہ سبارک و تعالی نے اس مہینہ کو کچھ خصوصی صدائل سے نواد آئی کیونکہ تحال سے تمام دن دیکھنے میں ایک جیسے ہر دن سورج نکلتا ہے صبح ہوتی ہے بوپہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے سورج گروہ ہو جاتا ہے رات آ جاتی ہے سب دن دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں اور سب اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں ہر دن اللہ تبارک و تعالی کے محلوب ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں سے کچھ دنوں کو اپنی سر تو اس نسبت کی وجہ سے ان دنوں میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں وہ جیدہ مقدس دن بن جائے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف کی عبارت ہے تو وہ عام عبارت ہے بلکہ ایسی عبارت اس پر پڑا سن بھی نہیں پتھروں سے بنی ہوئی ہے لیکن دیشنے میں وہ ایک جیسی عبارت کرتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نسبت کا فرما دی کہ یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے علاقے اللہ کا گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ مات اللہ اللہ تعالی اس میں مقیم ہے اس میں رہتے ہیں لیکن یہ نسبت ہے اللہ تعالی نے اس کو اپنے طرف نسبت کا فرما دی یہ میرا ہے یہ میرا گھر ہے بس اس کو اس طرح میں نسبت ہے تشریفی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے اس کا اعزاز بڑھانے کے لیے اس کی عزمت پڑھانے کے لیے اس کو اپنی طرف بنچوب کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے جب یہ نسبت ادھا کر دی تو آپ دیکھ لو کہ اس میں چاہت عبدوس پیدا ہو گیا کیسا عظیم عظمت پیدا ہو گئی کیسا اس کے درپاکیل کی پیدا ہو گئی کیسا اس کی طرف لوگوں کی حضبت پیدا ہو گئی کہ سارے دنیا سے دو خیچے خیچے جا رہے ہیں تو دنسل اس کے درپاکیل کی پیدا ہو گئی تو نسبت بڑی چیز ہے اللہ تعالی نے جس طرح اللہ کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ اپنی طرف بنچوب فرمایا اسی طرح سال سے کچھ دنوں اور مہینوں کو بھی اللہ تعالی نے اپنی طرف نسبت اپنی طرف نسبت عطا فرمائی محرم شو مہینے کو بھی شاہر اللہ کہا ہے یہ اللہ کا مہینہ حالانکہ مہینہ تو سارے اللہ ہی کہیں لیکن خصوصی طور پر اس کو بھی شاہر اللہ شاہر اللہ البحرم کہہ دیا ہے ایک حدیث میں رتول کریم صلی اللہ تعالی تو اس کی وجہ سے اس میں نسبت کی وجہ سے اس میں عظمت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی اور یہ فضیلت اسی فضیلت کی وجہ سے مسلمان اپنے ہجری کلینڈر کا آغاز بھی اسی مہینے سے کر دیکھیں ہر سال ہجری سال جو ہے چاند کا سال وہ ہمیشہ محرم پر شروع ہوتا ہے لیکن محرم تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی اس مہینے کو اور تو شاہر اللہ فرمایا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اول سیام بعد سار رمضان اشار شار اللہ محرم او کا محقال صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد سب سیادہ اول بھوگے محرم کے مہینے کے رو کسی بھی دن محرم کے پورے مہینے میں پورے مہینے میں روزے رکھنا یہ کسی بھی دن رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سیادہ اول بھوگے محرم کے مہینے میں روزے رکھنا اور خانت طور سے اس میں مطفورہ مہینہ ہی فضیلت والا ہے پورا مہینہ تقدس کا حامل ہے لیکن خاص طور پر آشورہ یعنی دس مہار دن آشورہ کا دن یہ اور زیادہ فضیلت ہوتا ہے اور اس حدیث آشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اشار بنوی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آشورہ کے روزے سے میرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو آدمی آشورہ کے دن یہ اندرس تاریخ کو روزہ رکھے گا تو وہ اس کے ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائے گا ایک سال پہلے کے گناہ ہوتا پکارہ ہو جائے گا اور آشورہ کے دن کو جو خطوصی فضیلت حاصل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس دن کو منتقب کروایا ہے www.thesakal.com صحیح احادیث جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آشورہ ہی کے دن میں حضرت موسیٰ علیہ سلام کو اور ان کے لسکر کو اللہ تعالیٰ سرعون سے نجار سکھیں یعنی جس دن حضرت موسیٰ علیہ سلام مصر سے اپنی ارائی کو لے کر نکلے اور سرعون نے ان کا پیچھا دیا آگے آگے موسیٰ علیہ سلام بنی سرائیل کو لے کر جا رہے تھے اور پیچھے سرعون اپنا رسکر لے کے ان کو پکڑنے کے لئے جا رہا تھا جہاں تک کہ سمندر آگیا موسیٰ علیہ سلام کے قوم نے سمندر دیکھا تو دھبر آگے کہ آگے سمندر ہے ہم تو دھر لئے گئے یعنی وہ سب پیران کے رسکر ہمیں پکڑ لے گا اور ہم شکت کھا جائیں گے لیکن پیغمبر سے ازموطہ علیہ سلام انہیں فرمایا کلا ہرگز نہیں ہو سکتا انما یرب میرے ساتھ میرے پروردگار ہے وہ ضرور میری مجھے ہرائیت دے گا اور ضرور میری راستہ دکھارے یعنی بظاہد دیکھنے میں کوئی اسباب نظر نہیں آرہے سامنے سمندر ہے اس میں دھوڑوں کو ڈال دی سکتے کہ گھوڑوں کو ٹھوندر کے اندر دال دیں آگے چلز بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں کوئی راستہ ہی نہیں اور پیچھے سے رکھ کر متعافی کرتا وہ آرہا ہے بظاہد تو بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا لیکن پیغمبر جس کو اپنے اللہ پر بروسہ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ میرا سیادی وہ مجھے سیادی راستہ نکال چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسی سمندر پر اپنا حکم آرد تمہارے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ سلام نے سمندر پر آسا بارہ تو بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے ہر خاندان کے لئے ایک راستہ بنی خوشک راستہ پانی دونوں طرف کھڑا ہوا ہے ادھر بھی پانی کھڑا ادھر بھی کھڑا دیشوی راستہ بڑا ہوا ہے اور پورا لسکر حضرت موسیٰ علیہ کا پورا لسکر جو ہے وہ سمندر کے پار اتر گیا اس طرف پھر آن جب سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے بھی ان راستوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا جب سارے لسکر این سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا راستے بنے ہوئے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کو مل جاؤں تو سمندر مل گیا اور سراؤن گرم سراؤن اس سارے ساتھی سمندر میں کر رہے تو یہ واقعہ جو پیش آیا یہ آشورہ کا دن تھا اور جب نبی قریب صلی اللہ آخر منزیر منورہ حجرت کر تشیف لے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ آج شورہ کے دن روضہ رکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتایا کہ یہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ یاد بناتے حضرت موسیٰ صلی اللہ کے پرہوں سے نجات پارے تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں لہذا ہم بھی روضہ رکھیں یہ تو اچھا ہے شروع میں آپ نے اس طرح روضہ چلو کیا پھر اللہ تعالی نے اس کو فرض گئے آج حضرت کا روضہ فرض ہو گیا اور اس وقت تک رمضان کے روضے فرض روضے فرض کر دیا جاتا کہ ہر مضربان کے ضروری ہے کہ حضرت روضہ رکھ لیکن بعد میں جب رمضان روضے فرض کر دیئے گئے تو پھر آج روضے فرض اٹھا لی نہیں لیکن مستحب ہے جو ذر رکھ جائے ثواب ہے اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہے نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں لیکن یہ فضیل بیان فرما دی رسول قریم سر واطم میں کہ مولی اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح امید ہے کہ جو سر رکھے گا اس کے ایک سال پہلے سے گناہ اللہ تعالیٰ معام فرما دیں اللہ تعالیٰ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے آشورہ کے دن کا ایک جتب سے بڑا حامل ہے وہ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ لیکن یہاں بھی رسول کریم میں ایک دائر رکھتے فرمائی وہ یہ سبتوں کے جہودی بھی آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ مشابہت کو بھی پسند نہیں بات یعنی وہ روزہ رکھتے تو ہم بھی رکھیں بلکہ ان سے ایک امتیاب پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک امتیاب پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ تم اب آئندہ تنہا آشورہ کو روزہ رکھتا کرو آشورہ کے ساتھ کوئی دن ملا لیا کرو کو نور دس کو رکھو یا دس اور جارہ کو رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کا ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان بھی یہودیوں کے تحلیق میں جس سب دست تاریخ رکھتے ہیں تو ہم بھی سب دست تاریخ تک رکھتے پاریخ ہو جائیں تو اس لیے نبی پیرین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور خود اپنا ارادہ بھی ظاہر فرمایا کہ اگر میں اندہ اندہ زندہ رہا تو محرم کے ساتھ آجورہ کے ساتھ ایک دن مزید روزہ رکھوں تو اچھا یہی ہے کہ دو دن ہو جائیں البتہ اگر کوئی البتہ اگر کوئی کسی وجہ سے دو دن نہیں رکھتا ایک دن تک لے تو میر ہے انشاءاللہ چل ہو جائے گی اگر سے کراہت ہے لیکن کراہت تنزیہ ہی ہے اور اس میں اگر کوئی آدمی تنہا بھی روزہ رکھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وہ خضیلت ہے آجورہ کے روزے کی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی آجورہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے اور وہ اگر سے اتنی زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے لیکن ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص آجورہ کے دن دس مہارم کو اپنے اہل ایال کے اوپر کے کھانے پینے میں گفات اختیار جائے گی یعنی عام دنوں سے کچھ بیتر اور زیادہ کھانا کے لئے بنائے عام دنوں سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے سال اس کے گاموں میں برکت اس کے روزی میں برکت رہا ہے تو اس لئے اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو اس کی بھی گنجائج ہے کہ مہارم کے دن اپنے گھر والوں کے لئے عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ مقدار میں اور زیادہ بہتر کھانا برانے کی کوشش کی جاتے تو یہ بھی بذرگوں سے منفول ہے اور ایک روایت سے اس کی تعیید بھی ہوتی ہے لہذا اگر ایسا کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں البتہ کوئی خاص کھانا متعیم نہیں کسی چرائی پکے گا مہارم کے دن یہ اس کو ضروری سمجھنا یا اس کو لازمی سمجھنا یہ بدلت ہے کیونکہ ایسا کوئی حکم نہ قرآن نے دیا نہ حدیث نے دیا نہ حضور صلی اللہ صلی اللہ نے دیا نہ حضور صلی اللہ صلی اللہ نے اس پر عمل فرمایا نہ صاحب اکرام نے عمل فرمایا کہ ہمارے ہاں کوئی بال البتہ عام دنوں سے بہتر کھانا اگر بنایا جائے تو اس کی کوئی حصل اور بنیاد موجود ایک اور غلط سیئے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ آشورہ کے تقدس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کی وجہ سے سمجھ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت اس وجہ سے یہ دن مقدس ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آشورہ کا تقدس تو حضرت حضرت عظیم کے دوانے سے ثابت ہو گیا تھا آپ نے اسے روضہ رکھنے کا حکم دیا تھا آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی آپ نے پورے بہرم کی فضیلت بیان فرمائی تھی تو تقدس تو پہلے سے موجود تھا بلکہ حضرت عظیم کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ ایک ایسے دن اتفرمایا جو اتنے تقدس کہاں میں شہادت تو بھی دن بھی ہوتا تھی لیکن حضرت عظیم جو نمی کریم سرور رضی جگر گوشا آپ پیارے نواسے محبوب نواسے ان کی شہادت واقع ہوئی آشورہ کے لئے دس محرم کو تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی شہادت کے لئے آشورہ جلتا مقدس دن اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی درجات بلن کرنے چلیئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ان کو عطا فرمانے کے لئے اور ان کے تقدس میں مزید اضافہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لئے ان کی شہادت کے لئے آشورہ کا دن منتخف فرمائے تو یہ سمجھنا کہ تقدس اس وجہ سے ہے یہ درستی بلکہ احضر صلی اللہ کی فضیلت ہی ہے کہ آپ کی شہادت محرم کے مہینے میں واقع ہوئی اور محرم کی دستہ رسک شہادت واقع ہوئی اور اسی محرم کا مہینے میں اصفار اتلاعظم بھی صحیح رضی اللہ تعالیٰ محرم کا مہینے میں ان کی بھی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لئے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اس کا تقدس کس وجہ سے پھر یہ کہ اس مہینے کے اندر آج کل جو شیعہ حضرات وہ اپنی مسجل سے منعقب کرتے ہیں اس میں حضرت و سیار وغیرہ کیوں حضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ انتا کام ہے اور حلیق اپنے مسلک کے متابق عامل کرنے کی آزادی ہے وہ کرتے ہیں لیکن اس میں اہل سنت کو شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ حضرت حضی رضی عنو کے لئے ایسان سواب کے اتمام کریں حضرت حضی عنو کو تلاوت قرآن کر کے ان کی ایسان سواب کریں سوادہ کربلہ کے لئے دعائیں کریں سوادہ کربلہ کو ناثراد یا عقیدت قش کریں یہ اس میں کوئی ایک اور بات جو محرم کے بارے میں عز کرنی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو معادلہ منحوس ہوئے اور اس وجہ سے محرم کا مہینے میں شادیاں نہیں کرتے جب محرم کا مہینے میں شادیاں کریں جاتی ہے بدفالی ہوگی یہ خیال بھی بالکل غلط خیال ہے جائلانہ خیال ہے محرم کی تو زبردست مدیرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے لیکن اور جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شادت کا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بہت ہی افسوسنات اور بہت ہی علمنات واقعہ ہے اور اس کے اوپر جتنا زہریں افسوس کیا جائے کم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس میدانِ کربرا کے اندر شہید کیا گیا لیکن شہادتیں تو ہماری پوری تاریخ شہادتوں سے بری ہوئی ہے کوئی مہینہ ایسا قالی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کی کسی نہ کسی نبی کی کسی نہ کسی بذرب کی شہادت یا موت واقعہ نہ ہوئی ہے اگر کسی کی موت واقعہ ہونے سے یا شہادت ہونے سے وہ مہینہ منحوس ہو جاتا تو پھر تو کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہو جو منحوس نہ ہو اس لئے کہ ہر مہینے میں کوئی شہادت واقع ہوئی ہے لہذا یہ تشبر بھی غلط ہے اور محرم کو ایک فضیلت والا مہینہ سمرتا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حمد سے اپنے صدق و کرم سے ہمارے عقیرے کے اندر بھی ضرورتی رکھے اور ہمارے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ضرورت رکھنے کی تحفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ اس رمحارم کے مہینے کو اپنے مرضیات مصرف کرنے کی تحفیق تا فرمائے اور ناجائز کاموں سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری عفادت فرمائے اور اس کو امن و امان کے ساتھ جاری رکھنے کی تحفیق تا فرمائے